بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو رب العالمین اور بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر جو رحمت اللہ العالمین ناظرین محترم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا لائیو ہیلتھ شو زیابیتس اور علاج اور میں ہوں آپ کا میزبان چودری افتخار سندھو ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت کے حامل پروفیسر ڈاکٹر آرف ریا صاحب جو کے شوگر سپیشلسٹ ہیں پرائیڈ آف پاکستان ہیں پرائیڈ آف میڈیکل پروفیشن ہیں پروفیسر ڈاکٹر آرف ریاض صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں انور ریاض قدیر ڈائیوٹیز انسٹیٹوٹ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں ڈائیوٹیک آرڈر آف پاکستان ممبر ہیں امریکن ڈائیوٹیز اسوسییشن اور انٹرنیشنل ڈائیوٹیز فیڈریشن کے ناظرین محترم آپ ہمارا یہ پروگرام اپنے کیبل نیٹ پر دیکھ رہے ہیں مقامی طور پر اور انٹرنیشنل طور پر سیٹلائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور لائیو سٹریمنگ میں بھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں گوگل میں جائیے وہاں لکھئے کوہ نور ٹی وی لائیو سٹریمنگ تو آپ ہماری یہ نشریات اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ریپیٹ ٹیلیکاسٹ میں یہ ہمارا پروگرام کل صبح سات بجے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں ڈاک ساب اسلام علیکم جناب مزاج اگرامی مہربانی ڈاک ساب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے والدے محترم کا میں تعرف کراؤں جو کسی تعرف کے محتاج تو نہیں پاکستان کے پہلے سرجن بین الاقوامی شہرت کے حامل اور ان کو یہ عزاز حاصل تھا کہ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالی لاہور کے پہلے پرینسپل جو ہے وہ مقرر ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لیڈی بلنگڈن ہسپٹل لاہور اور میو ہسپٹل لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل ہسپٹل لاہور کے وہ پہلے ایڈمنسٹیٹر بھی تھے تو آپ نے بھی ماشاءاللہ اسی کالیج سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج سے ہی ایم بی ویس کیا اور اس کے بعد آپ نے امریکہ سے شوگر کی بیماری پر سپیشلائزیشن کی تو آپ کی والدہ محترمہ پاکستان کی مایاناز ماہر تعلیم ہیں اور اس وقت ہیوسٹن میں مقیم ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ کی پوری فیملی اس وقت ہمارے ناظرین میں شامل ہے جس میں پروفیسر ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب بھی شامل ہیں اور انوار قدیر صاحب بھی انوار ریاض قدیر صاحب بھی شامل ہیں وہ مہارے قانون ہیں اور اس کے علاوہ کرنر لودی صاحب ہیں ان کی فیملی ہے آپ کی سسٹرز ہیں اور پوری فیملی اس وقت جو ہے ہوسٹن امریکہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے ہمیں بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں پروگرام کا بقیدہ آگاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے اکثر یہ لوگوں میں غلط فہمی جو ہے پائی جاتی ہے یا لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے جو یہ جو مریض ہیں خاص کر شگر کے مریض ہیں یہ روزے نہیں رکھ سکتے لیکن آپ جو ہے اپنے تمام مریضوں کو جو ہے وہ روزے رکھواتے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتے مریض یہ جو شگر کے ہیں آپ تو رکھواتے ہیں اس بارے میں فرمائیے گا یہ اپنا سندو صاحب نے انتہائی خوبصورت سوال کیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً دو کروڑ شگر کے مریض ہیں ایک کروڑ عورتیں اور ایک کروڑ پرد کراچی سے پشاور تقریباً دس فیصد آباتی ہے اور تمام ڈاکٹرز کراچی سے پشاور تک کسی مریض کو روزہ نہیں رکھنے دے گئے اس درس ہے کہ روزہ کے دوران کیونکہ وہ خوراگ نہیں کھا سکتا شگر لو ہو جائے گی اور مریض بھی ہوچ ہو جائے گا اس کے اب برعکس ہائیلی ٹرینڈ انڈوکرینولوجسٹوں امریکہ سے انڈوکرینولوجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینکیس ہے لبلو ہے چھینج کا جو میدے کے نیچے ہیں انسلین پروڈوسن کر رہا ہے خدا کی طرف سے ناشر دوپیت رات کھانے کے بعد تین ٹیکے لگاتا ہے ہارٹی کا ہارٹ کرتے شگر جلاتا ہے اور شگر بھوکے پیٹ سکتا ہے اور ناشر دوپیت کھانے کے بعد ایک سو بیس آتی ہے اور جن کا یہ سید ماند ہے وہ شگر کے مریض نہیں ہو سکتے لیکن دس فیصد لوگ جب پیدا ہوئے تو خدا ہی جانتا تھا یہ کمزور ہے چالیس سال تک صحیح کام کیا اس کے بعد پانچ فیصد کے حساب سے اس نے کام بند کیا اور بیس سال میں یہ فارغ ہو گیا تو مریض ہٹا کٹا ہے اس نے ڈاکٹر کے پاس کہا لے رہے جانے ہیں جب سارا فارغ ہو جاتا ہے اور پانچ سال اور ہوتے ہیں اور ناشتہ دوپیت کا کھانا بغیر اس کو اضائے جاتا ہے تو مریض آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے کمزوری کی دلدن میں پھنس جاتا ہے اس وقت کمپلیکیشنز آتی ہیں تو میں انتہائی خطرناک مریضوں کا سپیشلسٹ ہوں تو میں نے حکومت سے بارہا کہا ہے کہ میری طرح کا پچاس سارا ڈاکٹر چاہیے امریکہ کے پاس پچھتر رہا ایڈوکرائنلوجسٹ ہے یہاں پچارے مریضوں کو پتہ نہیں قوم کے اندر اویرنیس نہیں پہلے ایمی بیس کے پاس بعض دس سارا علاج ہوتا ہے پھر میوستال گھنگرام سرورس جنہ کے سپیشلسٹ ایمار سی پی لندن انہوں نے پچاس بھی علاج کرنا ہے خود ان کو اپنا علاج کرنے کی تعلیم حاصل نہیں ہے یا ٹریننگ نہیں ہے تو اگر ان کو بھی شگر ہو جائے تو ایمار سی پی لندن وغیرہ کا ان کا بھی علاج بینے کرنا ہے وہ بیماری ان کو جان سے مار دے گی یہ اتنی ظالم ہے دیدیمی کی طرح چاٹ جاتی انسان کو تو روزہ بزاعت خود شگر کا علاج ہے اگر ہم دوائی سے علاج کر رہے ہیں فرض کی یہ ایمریل دے رہے ہیں وہ پچیس پرسنٹ لوگ لوہا سید ماند رہے ہیں تو ایمریل اس پہ ہٹ کر کے انسین نے چھوٹی جو ساٹھ ستر فیضہ خوراک ضائع جو جلے اور طاقت آئے اصل مسئلہ طاقت کا ہے تو وہ گولی ہم بجائے اس کے کہ ہم صبح کو دیں ہم سیری سے پہلے دیتے ہیں اور مریض سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پیٹ بھر کے سیری کریں چینی اور چینی چیزیں بند کر دیں ہر طرح کی سبزی پھل روٹی بوٹی سادہ چاول انڈے اور جو مشروبات ہیں اس میں چینی نہیں ہونی چاہیے مثلا ڈائیٹ سیون آپ ڈائیٹ پیپسی آپ دے سکتے ہیں تو تقریباً ایک دو بجے کے بعد یہ جو شوگر ہے یہ برناؤٹ کر جاتی ہے اور اس کے بعد خدا نے ایک بیکنیزم رکھا ہوئے ہے ریزرگ شوگر کا جگر میں تو وہ جس وقت آپ اس فاسٹنگ فیز میں آتے ہیں افتاری سے پہلے تو گلائیکوجن کنورٹ ہوتی ہے گلوکوز میں یہ تقریباً چار گھنٹے کا عمل ہے تو اس وقت تک ساری قوم جو ہے جن کو شوگر ہے یا ان کو نہیں ہے وہ افتاری کے قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن اس وقت جیسے افتاری ہوتی ہے ساری قوم ہڑپ ہڑپ کر کے اپنا شروت پیتی ہے اور کھانا کھاتی ہے پھر چائے پیتی ہے ان کا دماغ صحیح پوزیشن پر آتا ہے کیونکہ دماغ کو چوبیس ہنٹے شوگر کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اپنا شوگر کے مریض ہے اگر ان کو انسلین لگ رہی ہے صبح شام تو ان کی جو انسلین ہے صبح شام کی وہ صبح کی انسلین ہم افتاری کے فوراً بعد جب کھانا کھاتے ہیں تب لگاتے ہیں اور جو شام کی انسلین ہے کہاں کھانے کے بعد وہ سیری سے پہلے کرتے ہیں اور یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ پیٹ بھر کے سیری کریں کئی شوگر لوگ کے روزہ نہ توڑنا پڑے تو اگر فرض کیجئے کوئی ایسی کامپلیکیشن ہو جاتی ہے دل لوپ دیا تھنڈے پسینے آتے ہیں آپ روزہ توڑ لیجئے لیکن میرا مریض کوئی روزہ نہیں توڑتا ان کو سمجھاتا دیا جاتا ہے کہ وہ خود سپیشلس بن جاتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے چار گھنٹے کا پیریڈ دوپیز لے کے افتاری تک اس کو اپنا جگر کور کرتا ہے تو میرے مریض جو ہے وہ بہتر ہو جائے کیونکہ روزہ بزاتے خود شوگر کا عدد آج ہے بلکو لڑکس اب جو آپ کے پاس مریض ایڈمنٹ ہوتے ہیں خاص کا رمضان اور مبارک میں تو ان کے لیے آپ سہری کا بندوبست بھی کرتے ہیں افتاری کا بندوبست بھی کرتے ہیں پھر انسٹیٹوٹ کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت ہی عالی شان مسجد بھی تعمیر ہوئی ہے حال ہی میں اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر جتنا خوبصورت ہونا چاہیے واقعی وہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے جو آپ نے کیا ہے تو اڑکس اب یہ بتائیے اور اگر توڑنا پڑ جاتا ہے تو چونکہ وہ مریض ہے تو کیا اس کو گناہ تو نہیں ہوتا نہیں جی روزہ تو بزاعت خود اپنا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ بات میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بات میں رکھ سکتے ہیں اور یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اس سے بڑی بیماری خدا نے دنیا میں پیدا نہیں کی کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے دیمہ کے در ادر ادر چاٹتی ہے لیکن جب روزہ دار اپنا روزہ رکھے گا میری ادایت کے تحق اور روزہ رکھے گا جتنا سواب اس کو خدا رہتے ہیں سواب مجھے بھی دینا ہے توڑک سب جو مریض آپ کے پاس ایڈمنٹ ہوتے ہیں خاص کا رمضان اور مبارک میں تو آپ ان کو انرجی ٹریٹمنٹ لگاتے ہیں یہ جو انرجی ٹریٹمنٹ ہے یہ روزہ داروں کے لیے کس حد تک جو ہے وہ افادیت کا حامل ہے یہ جی انرجی ٹریٹمنٹ میرے والد محترم کینگ ایڈر میڈکل کے پرنسپل تھے اور چیف سرجن تھے بائی دے وے اپنا سندو صاحب میں بھی سرجن ہوں میں نے اپنے باپ کے ساتھ سرجری پہ کام کیا امرسل وارڈ میں ویس سرجیکل وارڈ تو وہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انیس سو چھا سٹھا پرنسپل رہے جی تو میں ڈاکٹر میں ان کی پرنسپل شپے بنا تو میں سینئر آسلسل تھا پھر میں اپنا لڑنن چلا گیا وہاں میں نے ایف آسی ایس کا کورس کیا جو سرجنس کا کورس ہے جو اس دران جنگ چڑھ پڑی سیورٹی وان کی تو مجھے آنا پڑا تو ایس پاکستان ہماری فار کے ڈاکٹرز وہاں چلے گئے تھے تو مجھے جبریم انہوں نے اپنا بھرتی کیا چیت ہزار ڈاکٹرز نے سید کراچھ سے کیا جی ڈاکٹرز سب یہ پروگرام ابھی جاری رہے گا ناظرین ہم لیتے ہیں ایک شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام زیابی تسور علاج میں آپ کا محزبان چودری افتخار سندھو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت کے حامل شوگرہ سپیشلسٹ پرائیڈ آف پاکستان پرائیڈ آف میڈیکل پروفیشن جناب پروفیسر ڈاکٹر آرف ریاض صاحب جو کہ چیف اگزیکٹیو ہیں انوہ ریاض قدیر ڈائیوٹیسٹ انسٹیٹوٹ لاہور کے ناظرین محترم اگر آپ میں سے بھی آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے دوست احباب میں اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ پروفیسر ڈاکٹر آرف ریاض صاحب سے علاج کروا سکتا ہے اسلامیہ پارک پنچ روڈ پر یہ انسٹیٹوٹ واقع ہے اور دنیا کا جدید ترین ریسرچ سینٹر ہے شوگر کی بیماری کے حوالے سے یہاں شوگر کی بیماری کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ ایک کمپیوٹرائز لیب بھی ہے جس میں شوگر سے مطلقہ تمام ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تمام سہولیہ سے آراستہ یہ پاکستان کا بین الاقوامی شہرت یافتہ انسٹیٹوٹ ہے اس انسٹیٹوٹ سے ہزاروں مریض جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آرف ریاض صاحب کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے شوگر کی بیماری کا جدید ترین علاج انرجی ٹریٹمنٹ ایجاد کیا ہے جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے امریکن کانگرس کی طرف سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور حال ہی میں امریکن کانگرس وومن شیلہ جیکسن لی نے ان کو ایک تعریفی سند دی ہے اور یہ سند حاصل کرنے والے اشیا کے پہلے ڈاکٹر ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے ناظرین آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کالر کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں ٹی وی سکرین سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور جو لاہور سے باہر دوسرے شہروں کے ناظرین ہیں وہ لاہور کا سٹی کورڈ زیرو فور ٹو ملائیں گے اور انٹرنیشنل جو ہمارے کالرز ہیں وہ زیرو زیرو نائن ٹو کنٹری کورڈ بھی ملائیں گے اس کے بعد سٹی کورڈ ملائیں گے اور اس کے بعد نمبر ملائیں گے آپ جب ہمارے ساتھ لائیو آنے راج ہیں تو براہ کرم اپنے ٹی وی سیٹ کا والیم بند کر دیں اور آپ ڈاکس اب سے شگر کی بیماری کے حوالے سے سوال کیجئے گا جی ڈاکس اب یہ فرمائیے گا کہ شگر کے جو مریض ہیں ان کے اندر جو اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انتہائی لاغر ہو جاتے ہیں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتے تو اس کی کیا بجا ہے یہ سنساں نے بڑا خوصوص سوال کیا دیکھئے خدا نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مرد عورتیں بچے بچیاں پیدا ہونے سے منے تک ناشتہ دوپیہ کا رات کا خانہ کھاتی ہیں وہ حضم ہو کے جگہ سے شگر کی شکل میں جاتا ہے اور تین انسویں کے ٹھیکے ایک سر معلوم لوگ آتا ہے جس سے شگر برن کرتی ہے اور ایک بچہ ایک دن کا جوان ہو کے لڑکی تقریباً چھے فٹ تک چلی جاتی ہے پانچ فٹ چینج تو عام ہائٹ ہے لیکن امریکہ میں چھے فٹ اور یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے اور خدا نے انسان ہی میں سے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں جو انسان کی خدا کی برائی ہوئی جی کو سمجھیں اگر یہ ٹیڑے ہو گئی رائٹ یا لیفٹ تو یہ بیمار ہو جائی اور اب اگر آپ کا موالی اسی رستے پہ اسے نہیں جلاتا جس رستے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک سیندہ مرد اور رکھ سے جلائی ہے تو قیامت تک کوئی فیزیشن آپ کو شفایہ آپ نہیں کر سکتا تو میں نے ایزا فیزیشن یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ کرنے کے کہ مشینری جو ہے اس رستے میں چل رہی ہے یا نہیں جس رستے میں اللہ تعالیٰ چلا رہی ہے اگر رائٹ اور لیفٹ ہے تو میں نے اس کو کیمسٹری کو بالکل نومل کرنا ہے جس طرح تعالیٰ تعالیٰ کرنی ہے تو انشاءاللہ شفاہ ہوگی شفاہ تو خدا کے حال بھی ہے تشخیص کر کے کمز علاج تو کریں اگر نی زمین پہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے تشخیص کرنے والا تو اوپر سے فرشتہ کے علاج کرے گا بالکل صحیح تو ڈاکس صاحب یہ جو کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ انرجی ٹریٹمنٹ لگاتے ہیں تو انرجی ٹریٹمنٹ کے اندر ایسے کون سے ایلیمنٹس آپ شامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک لاغر اور کمزور جو مریض ہے وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہو جاتا ہے اور بہترین زندگی جو ہے وہ گزارنے لگتا ہے ہم آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم جی جی تھوڑا سا اونچی بولیے گا کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی جی اپنا تعرف کروائیے گا اور ڈاکس صاحب سے سوال کیجئے گا جی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تو کوشش کیلئے کہ جب آپ کی کال مل جائے تو براہ کر ہم اپنے ٹی وی سیٹ کا والیم جو ہے وہ بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے اور ہم جو ہے آپ کے سوالات کے جواب آدھا سکے جی ڈاکس صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو انرجی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو انسان کو جو ہے وہ طاقتور کر دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو قبر میں ان کی قبر کو روشن کرے آمین جنہوں نے ہمیں اپنا ڈاکٹری سکھائی یہ ان کا فارولہ ہے کہ اپنا ہڈیوں کے اندر لویا ہوتا ہے جو دو سے آتا ہے بچے کے اندر ہڈیوں میں اور اس سے خون کی پرڈکشن ہوتی ہے ملینز این بلینز او سیلز ملتے ہیں روزانہ اور تین مہینے کے بعد وہ مر جاتے ہیں اور پھر وہ بنتے رہتے ہیں اور یہ سرکل چلتے نہیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سارا خون سارے سال میں ملل جاتا ہے یہ خدا کی برائی ہوئی اتنی زبردست مشین ہے اب شگر میں آپ دیکھئے کہ چالیس سال تا تو پتا نہیں چلتا ویسے بھی ایک سیدما مندہ جو ہے جس سکت وہ نوے سال کا ہوتا ہے تو اس کا رنگ پیرا پڑ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چہرہ نورانی ہو گیا اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ اس کی جو مک ہے ہڈیوں گردے جا خون بن رہا ہے وہاں فلات کی کمی ہو جاتی ہے جی ڈاکٹر صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ کالر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بور رہے ہیں اپنا طارف کروائیے گا اور سوال کیجئے گا اسلام علیکم صاحب سے علیر عزا بات کرو سن سے جی تھوڑا سا ہونچی بولی آپ کے آواز بہت کم آرہی سر علی رضا بات کرو سنسے سر جی جی پوچھئے آپ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی مجھے تقریباً دس سال ہو گئے شوگر ہے تو شوگر بھی کافی ہائی رہتی ہے میں اسٹلی میں رہا بھی لگاتا ہوں جی جی لیکن یہ بھی تھکاوٹ ہوتی ہے دکٹر صاحب سے واپس آتا ہوں بلکہ تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی لیٹو اور سو جاؤ ٹھیک ہے بہت تھکاوٹ ہو رہی اور ہیٹلیٹ بہت زیادہ کمدور ہو گئی ہے آپ کی ایج کیا ہے سر تقریباً تھرٹی فائیف ہے سر تھرٹی فائیف جی ڈاکٹر صاحب ابھی بہت ہی کم ایج ہے اور ان کو جو ہے وہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے جو ہے کمپلیکیشنز آگئی ہوئی ہیں باوجود اس کے کہ یہ جو ہے وہ انسولین بھی لگا رہے ہیں اور یہ ان کا ہی نہیں بے شمار مریضوں کا یہی مسئلہ ہے رہنمائی کیجئے گا مہترین کراچی سے پشاور تک ایک کروڑ لوگ ہیں مرد ازرات اور ایک کروڑتے ہیں جو شوگر کے بریض ہیں انڈوکرائنوس ایک اکیلہ ہی میں یہاں آپ کے پیچھے چڑھا ہوا ہوں پچاس سال سے صورتحال یہ ہے کہ انسٹرین سید مند انسان کو جب اللہ تعالی زال لگاتی ہے تو اس کے سید مند وہ آرام سے جاتی ہے پیچھے سے شوگر جاتی ہے وہ جلتی ہے طاقت آتی ہے اور انسان سید مند ہے لیکن آپ کے کیس میں انسٹرین لیڈ لگتی ہے تو آپ کے سیلس چورمون ہو جاتے ہیں جب آپ کو انسٹرین ہم لگاتے ہیں تو انسٹرین ریزسٹنس ہے یہ ڈاکٹر کو نہیں سمجھا تو زبرزر سے اس کو اندر پوش کرنا ہے تو اس دوائی کا نام ہے ایس کلپٹین پلس ففٹی فائی ورڈٹ ایک گولی صبح تپہہ شاملے اب آپ کہیں گے کہ انسٹرین لگی ہے ریزسٹنس کو لیے یہ دوائی تو آپ کال ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تقریبا سیل کو چڑے ملے ٹھیک ہونے میں تین مہینے گئے تین مہینے کے بعد جب انسٹرین اندر جائے گی تو آپ کی سید نو ہی ہو جائے گی جو آج سے دس سال پہلے تھی اور سو سال تک ٹھیک ہوئے گی تو انہریکہ میں تین کوئی انسانوں کو انسٹرین لگا رہے ہیں اور وہ سارے ہٹے کٹے ہیں یا انسٹرین کے باوجود کمپلکیشنز ہو رہی ہے اور موت کا موں میں جا رہے ہیں یعنی انسولین لگانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو جو کھربوں سیلز ہیں ان کے اندر پوش کرنا بھی ضروری ہے اور اکثر ہمارے دوست ایسی ہیں جو انسولین لگاتے ہیں لیکن اس کو جو ہے وہ ایس گلپٹن پلس کے ذریعے جو ہے اس کو اندر پوش نہیں کرتے اس انسولین کو اپنے سیلز کے اندر توڑک سب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب کسی بھی بیماری کا علاج کرواتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس بیماری کا جو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم جائیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک عام جو ہے ڈاکٹر کے پاس جلے جاتے ہیں جو اس بیماری کا سپیشلسٹ نہیں ہوتا اور وہ بے شمار بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے جیسے اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ ان کو انسولین لگوائی جا رہی ہے لیکن وہ اثر نہیں کرتی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی شوگر سپیشلسٹ کے پاس یا انڈرکرنالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے جس وجہ سے یہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ اس کو انسولین بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کمپلیکیشن میں جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو آنکھ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو کیا وہ شوگر سپیشلسٹ کے پاس جائے گا نہیں وہ آنکھوں کے سپیشلسٹ کے پاس ہی جائے گا اسی طرح اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو آپ کسی عام ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں بلکہ انڈرکرنالوجسٹ کے پاس جائیں تو پاکستان میں جو اس وقت سب سے زیادہ جو مریض آ رہے ہیں وہ انوریاز قدیر ڈیوٹی انسٹیٹوٹ میں آ رہے ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرونے ملک سے بھی پاکستانی جو ہیں وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنا علاج جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر آرفریہ صاحب سے ہی کرواتے ہیں آپ بھی اگر اس بیماری کا کامیاب اور جدید علاج کروانا چاہتے ہیں تو ٹی وی سکرین سے نمبر نوٹ کیجئے ڈاکٹر صاحب سے اپائنمنٹ لیجئے اور ان سے ملیے پروفیسر ڈاکٹر آرفریہ صاحب روزانہ جو ہے شوگر کے مریضوں کو لیکچر بھی دیتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اب بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ انرڈی ٹریٹمنٹ کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو انسانی جسم کو جو ہے وہ طاقت پرام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں سندو صاحب اس کے اوپر میں جواب دون میں اپنے سارے ڈاکٹرز کراچی سے پشاور اور جتنے ہی پروفیسر صاحب بان میں جو میڈیکل کالجے پڑھا رہے ہیں آپ میرے باپ دادا کو جانتے ہیں آپ کو سمجھ جائے کہ انڈوکرائنلوجس ہی ضرورت ہے شوگر ان کے بس کا کھیل نہیں اور آپ تھوڑا باتوں کرتے ہیں لیکن جب کمپلیٹ نہ کریں تو مریض کا اپلیکیشن میں بڑھ جاتا ہے اگر چاریس آج میں لڑکا بڑھ جائے تو عورت اور بچے رل جاتے ہیں اگر عورت مر جائے تو زندگی سے کھیلنا جو ہے نا وہ چند پیسوں کے لیے میرا خیال میں یہ کوئی سنسبل طریقہ نہیں تو مہربانی کر کے آپ انہیں میری طرح ریفر کریں اور یہ دوا کریں کہ میری لیڈرشپ میں پچاس ہزار ایڈوکرائنلوجس آئے کراچی سے پشاڑ دا تاکہ پاکستان کی شوگر کنٹرول میں آ سکتے جب تک یہ ڈاکٹرس نہیں آئیں گے پاکستان کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ سکتی جی بالکل ڈاکٹرس اب آپ جا فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فرمایے کون صاحب کہاں سے بہت اپنا تارف کروائیے گا اور دکٹرس اب سے شوگر کی بیماری کے حوالے سے سوال کی جائے گا جی 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 آپ سے برخواست ہے کہ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کا والیم بند کر دیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی آواز جو ہے وہ ڈبل ہو کے ہمارے پاس آ رہی ہے جی جی اب فرمایے گا میں نے کہا مرد میں نے کہا مرد میں شویہ باز سے بول رہا ہوں جی جی اور شویہ باز سے بول رہا ہوں میرا آنکھوں اتنے تھکاور ہو جائے تھے ٹھیک ہے اور آنکھوں پر اٹیک بہت زیادہ ہے آنکھوں پر بہت زیادہ نظر آتا ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں لی ڈکس اب بے شمار مریض ایسے ہیں جو کمزوری کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بیماری جو ہے وہ آنکھوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور کئی مریض ایسے ہیں جو خدا نخواستہ اس بیماری کے وجہ سے اندھا پن کا بھی شکار ہو چکے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طرح اندھے پن سے جو ہے ان مریضوں کو بچایا جا سکتا ہے سنگو صاحب کہاں سے بول رہے تھے جی یہ صبح سندھ سے غالباً یہ کال تھی اچھا جی لڑکانہ سندھ سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے کیس میں مٹھاز کی وجہ سے جو موتیہ عام طور پر ایک سندھ ماد انسان کو آتا ہے نوے سال کی عمر میں جس میں شیشے دھنگے ہو جاتے ہیں وہ شیشہ نکال کے آئی سے نیا لگاتا ہے لیکن شگر کے مریض میں مٹھاز زیادہ ہوتی ہے تو موتیہ تیس چالیس پچاس سال میں آ جاتا ہے تو پہلے تو آپ آئی سپیشلس کے جائیں اگر موتی ہے تو اس کو نکلوا دیں لیکن جو اندھا پانا ہے اس کا علاج آئی سپیشلس اس کا علاج بینے کرنا ہے شگر کٹرول کر کے تو امریکہ میں تمام جو شگر کے مریض ہیں ان کا پردہ چیک ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ خون کی نالیتی باریک ہے کہ ان کو نظر نہیں اگر ان میں سے خون لیک ہو رہا ہے تو شگر کا کٹرول کرنا ہے ان کو مضبوط ہے خون جذب ہو جگا یہ لوگ اندھے نہیں ہو سکتے لیکن اگر پردہ چیک نہیں کیا تو لیکیج ہوتی رہی تو دس سال لیکیج ہوتی ہے نظر سے ہی آتا ہے یہ دھوکہ ہے ایک دن جھولا پڑتا ہے سارا خون پردے کے آگے آ جاتے اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر بینائی واپس نہیں لگ چاہتا اور مریض ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑی لاکھوں سار اندھے ہو گئے ہیں ہمارے حافظ علماء برد اپنا ایمینے تھے جباہ اسلامی کے انہوں نے پرواہ نہیں کی اور وہ اندھے ہو گئے اور ہم نے ان کا آپریشن کرایا ہے بیٹری ایٹمی بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے تھوڑا سے دیکھتے تھے وہ اپنا کڈنی بھی ڈیمیج ہو گیا ان کا تو میں امریکہ چلا گیا تو بیس ساتھ سے انہیں میں نے دوائی پر ان کا کڈنی ہینڈل کیا تھا وہ ڈیلیسس کے ان کی ڈیلیسس کے ان کی ڈیتھی ہوگی جیڑک صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کہ ان صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی باکر صاحب سب سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کا والیم بند کیجئے گا کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے تک بلکل بند ہے جی 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 آپ راورپرنی سے بور رہے ہیں فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ پوچھنا ہے کہ جو شگر کا آپ کا فارسنگ ہے اور رینڈم میں جو چک کرنے کا دردکہ کار ہے جی جی وہ رات کا کھانا کے ہمیں دس بس دکھایا ہو تو صبح کس ترم تک وہ فارسنگ ہے چک کر سکتا ہے اور وہ اس کا رینج کتران ہونا چاہیے بردوں کے لیے عوضوں کے لیے جس طرح آپ میری عمر ہے پھنٹیس یا ستی سال جی جی تو کترا رینج ہونا چاہیے رینڈم میں اور فارسنگ ہے جی بلکل پوچھا ہے کہ کائنڈی یہ شگر جو ہمارا پینکریات اکیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے بھی کوئی علاج ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے دوائی ہی دینا ضروری ہے جی بالکل آپ کی رہنمائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کی راولپنڈی سے راولپنڈی سے ہمارے کالر اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو فاسٹنگ ہوتی ہے اور جو اس کے بعد کس طرح اس کو جو ہے وہ ریڈنگ کی جائے اور کتنی آئے تو سمجھیں کہ بہتر ہے اس حوالے سے آپ رہنمائی کیجئے گا حضور آپ کی خدمت بزارش ہے کہ جو شوگے کے بریض نہیں ہے اور جو شوگے ٹوٹل قوم بیس کروڑ کی عبادی ہے دس کروڑ جب یہ صبح اٹھے ہیں تو ان کی فاسٹنگ شوگر ستر ہوتی ہے ناشنے دوپہ کھانے کے بعد خوراک غزم کے جگر سے خون میں آتی ہے اور جب یہ ایک سو بیس پہ جاتی ہے تو لگلہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یہ غدود بہت انٹیلیجنٹ خدا ہے یہ خدا کی طرف سے انٹیلیجنٹ ٹھیکہ لگاتا ہے زیادہ ناشتہ کیا ہے تو زیادہ انٹیلیجنٹ کم کیا ہے تو کم لیکن اللہ تعالیٰ شوگر ایک سو بیس سے نہیں بڑھنی رہتی تو پیدا ہونے سے بڑھنے تاک شوگر ستر اور ایک سو بیس کے درمیان چلتی ہے اور اگر گلوکوز ٹوللس ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں لوگلے کو چیک کرنے کے لیے اگر ستر تو ہم کہتے ہیں کہ آپ شوگر کے مریض نہیں آپ نوے فیصد عبادی میں آگے آپ شوگر کے مریض نہیں ہو سکتے اگر شوگر آتی ہے ایک سو چھبیس چھے تو آپ دس سال کے ابھی شوگر تو ہم آپ کو پرہیس سار پر ڈال دیں گے یہ لیٹس علاج ہے جو امریکہ میں ہم کرتے ہیں ہم آپ کو شوگر کے مریض بننے ہی نہیں دیں گے لیکن یہ علاج اگلے سو سال نہیں ہو سکتا نہ کوئی ڈاکٹر اگلے سو سال آپ کو بتائے گا کیونکہ اینڈوکرائنسٹ ہے ہی ہے جی بلکل اگر رات کو آپ دس بجے بھی کھانا کھاتے ہیں تو صبح جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ستر جو ہے آپ کی خالی پیٹ آنی چاہیے تو ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کاؤن صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم جی فرمایے گا کاؤن صاحب کہاں سے بول رہے ہیں اسلام علیکم میں کمر سیدی بول رہا ہوں لہار سے جی جی میری باہت کو پسلے دیس سال میں شکر ہے جی جی ابھی اس کو جو کمپلینٹ ہے وہ یہ کہ اس کے سر بہت طرد ہوتی ٹھیک ہے اور وہ لاغر ہو جاتی ہے تقریباً 6 سال پر جو اس کی باڈی بہت ویک ہو جاتی صحیح اور ڈیٹ آئی میں وہ ٹھیک سرمائیب کر رہے ہوتی تو بیٹ سی اور فی فول ویٹ وہ ریگلر لیتی ہے لیکن اس کے باوجود جو بیسی کمپلینٹ اب اس کو آ رہی ہے اس کی ہیڈ ایچ سر میں بہت پین ہوتی تو اس کے بارے میں ٹکس اب کیا گئے ہیں انسولین بھی لگاتے ہیں جی جی انسولین لیتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی ڈاکس صاحب جی فرمائیے گا ڈاکس صاحب ایک تو بلیڈ پریشر کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے تو کیا شوگر کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے جی ہاں گزاری یہ ہے کہ جو شوگر کے مریض ہے امریکہ میں ان کو ہم چھے خورا کے دیتے ہیں یہاں ڈاکٹرز جو ہے نا کھانا کھانے سے ہی منع کر دیتا ہے تو اگر نئی بھی مارنا تو بھوکا مار دے گا ایک سیدنا لڑکی اور لڑکے کو آپ رکھیں تین دن چار دن بھوکا اور چوتھیں دن مر جائے گی تو جو آپ کی وائف ہے ان کو ناشتہ دوپیہ کا رات کا کھانا دیں گیارہ بجے چاہ بجے شوگر لور گئے ایک پھال ایک ٹوست ایک اور رات کو ایک لاس دود تو جب کانچنس دی ان کو دماغ کو ملے گی شوگر دماغ کو چاہیے شوگر اپنے کام کے لئے تو ہیڈیک آ جائی ہیڈیک ہوا میں اڑ جائی سردر ختم ہو جائی بلکل صحیح ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ لائیو کالر کے طور پر ہمارے پروگرمیں شامل ہو سکتے ہیں ٹی وی سکرین سے آپ نمبر نوٹ کیجئے گا نمبر ہے 042 36 309045 کنٹری کوڈ 0092 انٹرنیشنل کالرز کے لئے اور جو لاہور سے کال کر رہے ہیں وہ ڈریکٹ نمبر ملائیں گے اور جب آپ کی کال مل جائے تو براہ کر ہوں اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز جو ہے وہ بند کر کے ہمارے ساتھ بات کیجئے گا دیکھتے ہیں نیکس کالر ہمارے ساتھ کو ہونے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی اپنا تعرف کروائیے گا اور ڈکس اپ سے سوال کیجئے گا میں عبیقوں سے بہ رہی ہوں میرا نام بی بی جان ہے مجھے شوگر ہو گیا ہے تقریب ان پانچ چھے مینے ہو گیا ہے تو اکثر اوقات میری زبان سے گلے میں چھالے ہو جاتے ہیں شوگر سے تو میں دعائی لیتی رہتی ہوں کھاٹی رہتی ہوں پھر تھوڑا رامت ہے لیکن مسلسل چھالے رہتی ہے میدہ بھی خراب رہتا ہے شوگر کونسی گولی کھاؤں یہ چھالے گلے میں پتل چھالے ہیں زبان سے اور شوگر کی میں آج دل کھا رہی ہوں یہ گٹرال دو میلی گرام میں تو آپ انسولین نہیں لگا رہے ہیں نہیں نہیں میری شوگر کام ہوتی ہے دو سو کبھی کبھی دو سو دا ویسے دو سو ایک سو تھانوے اس طرح رہتی ہے جی ٹھیک ہے جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ہری پور سے ہماری کالر ہیں ان کی ڈاک سب رہنمائی کیجئے گا بی بی جانت اسی گٹری کپڑے پالو تے سندہ باسی بیٹھ کے لہرہ جو بے گل ونہا ہے بیماری تنو ہلڑی تنگ کر رہی ہے تے تسی ایس کابل نہیں رہو گے چل کے گھسرانے جا سکو گلے ہی تاڑے چھلے پہ گئے نے تاڑے ٹیشوز ہے گئے نے ویٹمین سیدھی کمی نہ لوں زبان پھٹ گئی ہے تے پھر ایس طرح صورتی آلوان دی رہی تے تجھ کھانا کس طرح کھاؤ گے اُتو کھانا نے کھا دا اُتو شگر ہے تے تاڑے جان دے لالے پہ جان گے تے میرے بانی کو رہا اپنے حال دے تے تشریف لیاو میں تاڑے جیسے ہی مشکل مریض آنا ڈاکٹر رہا جی ناظرین اگر آپ کے گرد و نواب میں بھی آپ کے دوست احباب میں آپ کے رشتے داروں میں اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ کسی عام ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں آپ اینڈو کرونالوجسٹ کے پاس لے کر آئیں اور پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں انوہ ریاض قدیر ٹائپٹیز انسٹیٹوٹ لاہور کے اور یہ بین الاقوامی طور پر مانا ہوا انسٹیٹوٹ ہے یہاں بے شمار مریض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفایاب ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب روزانہ اپنے مریضوں کو لیکچر دیتے ہیں شگر کی بیماری کے حوالے سے اویرنس دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کا علاج بھی کرتے ہیں جو مریض آتے ہیں صبح نو بجے خالی پیٹ ان کا سب سے پہلے جی ٹی 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 ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے اس کی روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب نسخہ تجویز کرتے ہیں اور اگر یہ سمجھیں کہ مریض بہت کمزور ہے یا اس کا حالت ایسی ہے کہ اس کے جو جسم کے مختلف عزاہ ہیں اگر وہ بھی متاثر ہوئے ہیں تو دیگر ٹیسٹ بھی کروا کے سامنے پچر لے کے آتے ہیں اور پھر بہترین جو ہے وہ عدویات تجویز کرتے ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں وہ ان کے طریقہ علاج سے استفادہ کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عارف ریاض صاحب سابق صدر پاکستان جناب ممنون حسین کے بھی معالج رہے ہیں اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی جناب قاضی حسین احمد کے بھی یہ معالج رہے ہیں تو پاکستان کی بین الاقوامی شخصیت ہیں ان کی زندگی کے بیشمار پہلو ہیں اور ان کی فیملی کی میڈیکل کے شعبے میں بیشمار خدمات ہیں اور ان کے والدے محترم جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے پہلے چیف سرجن تھے اور ان کو کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالی لاہور کا پہلا جو ہے پرنسیپل ہونے کا بھی عزاز حاصل تھا حکومت پاکستان نے ان کی شاندار خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بیشمار عزازات سے نوازہ تھا تو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بور رہے ہیں اسلام علیکم جی 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 فرمائیے اپنا تعرف کروائیے اور سوال کیجئے جی تھوڑا سا اونچی بولی آپ کے آواز بہت کم آری جی تھوڑا سا اونچی بولی آپ کے آواز بہت کم آری سر دوست محمد بور رہا ہوں کہاں سے جی لاہور سے جی جی فرمائیے دوست محمد صاحب آپ کا سوال کرنا چاہتے ہیں جی اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجئے اپنے ٹی وی سیٹ کا والیم جی 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 پوچھئے اونچی آواز میں بات کیجئے مجھے نا تھوڑی سی پرابلم ہو رہی شگر کیجئے جی جی بتائیے کبھی کبھی میرے جو پاؤں ہیں وہ سن رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی شگر ٹیسٹ کی ہے کتنی ہے صبح ناشتے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد سر میں نے اپنا پندرہ بیس دن پہلے چیک کرائی تھی تو اپنا ایک سو اسی تھی جی ٹھیک ہے جی 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 آپ کی رہنمائی کرتے ہیں نیڈک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اکثر جو مریض ہیں جس طرح انہوں نے بھی فرمایا کہ پاؤں جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں تو شگر کی بیماری جو ہے وہ پاؤں کو سن ہونے کا سبب بھی بنتی ہے اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو آویرنس دیجئے گا بزرگو گزارش ہے کہ یہ پچھلے ستر سال سے روزانہ میں سو عورتوں کی دونوں کا ٹھاگے کار دیتا ہوں نیڈک صاحب آپ نہیں کارتے سرجن جو ہیں وہ کارتے ہیں لیکن آپ تو بچاتے ہیں اور سو مردوں کی ٹاگیں کاری جاتی ہیں ہم جیسے مریض آتا ہے پیر کالے ہوتے ہیں اس کو ہم گینگرین کہتے ہیں اور بخار ایک سو سات ہوتا ہے تو اگر میں صبح سے پہلے ٹاگیں نہ کھٹواؤں تو مریض کبر میں چلا جائے گا تو پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سرجن جو ہے میو استار گنگر رام سرسز جنہ آسویل کے رات و رات آپریشن کر کے ان کو تاکہ ان کی زندگی بچائے اصل مسئلہ ہے زندگی بچانے کا تو یہ پیڑو حضرات ہوتے ہیں کسور کے شیخ اپرے کے لاہور کے مضافات میں بیسویں سال سے شگر رہے ہیں ایم بی بیس ڈاکٹروں کو بھی نہیں دکھایا گھر میں پڑے ہیں کام کرتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ خفیہ طور پر چلتی ہے پچیس تیس سال تو جب ان کی نالیاں چربی سے بند ہوتی ہیں اور خود کی سپلائی اونٹھا کالا ہوتا ہے پھر آج سہ سہ تقریباً ایک سال میں ساری ٹاگ ہی کالی ہو جاتی ہے تو بخار ایک سو ساتھ ہے مجبوری کے تیر یہ پھر شہر میں آتے ہیں پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے سیلیا اس کے پاس جاؤ تو ان کو میں حضرات آل میں داخل نہیں ہوتی ہے میں یہ کتے کی پچھی جو موہ پہ ڈالتے ہیں نا آج کال اس کو کیا کہتے ہیں یہ موہ پہ یہ جو کورونا کی وجہ سے ہم ڈال رہے ہیں ماسک جو ہے وہ ماسک ڈال کے میں وہ ایملیس میں جاتا ہوں کیونکہ بدموجت ہوتی ہے کہ آپ مردباش نہیں کر سکتے تو پھر وہ آؤ میں حضرات آل بھیڑنا وہ شام سے ملے تو مشکل سے پیڑوں کی جان بچتی ہے جی ڈاکٹر صاحب ہم التجاہ کریں گے اپنے جو شگر کے مریض ہیں کہ وہ اس نوبت تک اپنی بیماری کو نہ آنے دیں اس سے پہلے کہ آپ اس نوبت تک پہنچ جائیں آپ پروفیسر ڈاکٹر آرف ریاض صاحب کے پاس آئیے تو اپنا کامیاب علاج کروئیے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی چکوال سے ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر بہت شکریہ سر میرے ویڈ کو کچھ پائم دس مینہ سے یہ پرانہ شگر کی جی جی تو اس کی میڈیسن تو لے نہیں ہے لیکن ان کے جو پاؤں ہیں پاؤں پہ اتنا لوٹ پڑتا ہے اتنا لوٹ پڑتا ہے کہ پاؤں پھاڑ جائیں اچھا تو یہ بھوک نہیں لگتی لیکن وزن جو ہے نا کم نہیں جائے وزن بڑھا ہے اور ایک لڑکی خارج ہوتی ہے اتنا لوٹ پہ خارج زبان پہ خارج ملجسن کے اندرونی ایسوں پہ خارج تو یہ پروانس صاحب اگر کوئی رہنمائی فرمائی یہ شکر کی وجہ سے ہے یا لڑکی ہے یا کیا چیز ہے تو ان کے پاؤں میں سوجن بھی ہے نہیں پاؤں میں سوجن سابنی ہے میں تھوڑے کی چلتی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں جی ڈاک صاحب فرمائیے گا جو انہوں نے ریکیس کی تھی ان کا مسئلہ یہ کی ہے جی جی تو دوائی موجود ہے پاکستان میں پلیٹا سے خون کی نالیاں کھلتی ہیں ٹانگوں کی اور لیرکا سے نسوں کی جو سپلائی ہے وہ بحال انہیں سے نسے جاتی ہیں جو نرز ہیں وہ ساری جن میں چھائی ہوئی ہے جب خون کی سپلائی بند ہوگی تو نسے مر جائی تو پیر سن ہوگا ٹھیک تو جہاں خون کی سپلائی زیادہ ہے وہ گرب ہوگا جہاں کام ہے وہ تو گرب سرد ہوگا پیر جی بالکل الٹی میلٹی جب خون کی نالیاں بند ہوگی تو پیر کالا ہو جائے گا اوٹھا کالا ہوگا الٹی میلٹی ٹانگ کارڈے کی نومت آ جائے گی جی تو دوائی موجود ہے جی جی پچھتے پچاس سال سے ڈاکٹر تو نہیں ہے نا اوپا سے فرشتا کے تو نہیں بتائے گا تو امریکہ میں ہم تین وہ لوگوں کو جن کو یہ علامت ہے پلیٹا سے نالیاں کھول رہے ہیں لیریکہ سے نسے جگھا رہے ہیں وہاں کسی کا گھٹا نہیں کٹتا یا ٹاگے کٹتی جا رہی ہے آپ دیکھیں ان کی جو وائف ہے کتی عذیرت بھی ہے پہلی فرصت میں آپ لاہور آئے جی تاکہ ان کو میں ٹھیک کروں جی ڈاکٹر سب ان کے ساتھ دو پرابلمز ہیں ایک تو یہ ہے ہی لیکن الرجی ان کو بہت زیادہ جس کی وجہ اس کے لیے ایویل پچیس ملیان رات کو کھائے وہ مسئلہ حال ہو جائے گا الرجی کا جو خارج چوبیس گھنٹے ہو رہی ہے کیونکہ ایویل جو ہے وہ تقریبا چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے میں نے ڈبل ڈوز دی ہے پچیس ملیان بھی دو گھنیا رات کو سوتے ہو ساتھ پلیٹا لاریری کا لے یہ بزار سے مل جاتی ہے فرر رامیہ تین مینے گا یہ سارے مسئلہ حال ہو جائے گی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھئے کون سب کہاں سے ہیں اسلام علیکم جی جی اپنا تعرف کروائیے گا سوال کیجئے گا میرا نام محمد آہر ہے میں ناوہ سے بھو رہا ہوں جی جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں دو ڈائیسہ پر شوبر کی شکایت ہے جی جی تو میں نا میکٹر بھی لے رہا ہوں اور ریز بھی کبھی اثر کارا ہوں بھاگ بھی کارتا ہوں ٹھیک ہے تو کبھی بھاگ کارتا ہوں پاؤں میں سوئیاں وغیرہ چھوڑنے شد رہیتی ہیں کبھی کچھاؤ ساتھ تو میں پروفیسہ صاحب سے یہ پوچھیں چاہتے ہیں کہ یہاں بجا ہے تو میں بھاگ بھی کارتا ہوں چاہتے ہیں پانچ کلومیٹر تقریب مرزانہ ٹھیک ہے اور میری عمر پچپن تھا تو آپ میڈیسن لے رہے ہیں انسولین نہیں لگا رہے ٹھیک ہے ابھی انسولین پہ نہیں گئے میں انسولین سے بھی دیا جی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ریڈاکسہ فرمائیے گا میں نے تو ان کا گروہ کو سٹالنس ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ تشریف کو کہ صحیح لاج ہو میرے خیال میں یہ انسولین کا کیس ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر اس کی تشریف نہیں کر سکے دوسرے یہ ہے کہ پلیٹال لیرکا لے یہ سن ہونے کا سلسلہ جو ہے آپ کو پتا ہے کراچی سے پشاورت ہارمری یہی کہہ رہا ہے تو اس کے لیے پلیٹال سے ڈالیاں کھولتی ہیں لینے سے نسے جاتی ہیں امریکہ میں کسی کا گھٹھاری یہاں آپ کو ٹاگ ہی کاٹی جاتی ہے خدا نہ خاصتہ تو پہلی فرصد میں میرے پاس آئے مشوہ کرے اور اپنا خیال خود رکھے یہ ایسی بیماری ہے کہ مشوہ صحیح ہے خیال آپ نے خود کرنا ہے یہ بیماری بیماری نہیں ہے امریکہ جن سے نکال رہے جس سے باہر پھین گا ہے اللہ تعالی کی بیر باری سے لیکن سائنس کے زور پہ یہ نہیں کہ کیمو میوپیت کے ٹوٹ کے یہ وہ کر کے مٹھائیا کھا کے ٹھیک کر کے بجائے سے یہ مطلب ہونے کے آپ موت کے موہ میں چلے جائے جی ڈاکس سب جب آپ گلکوز ٹولنس ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ انسولین جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے اور اکثر جو ہمارے مریض ہیں وہ انسولین لگوانے سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ انسولین نہ لگائیں باقی جو مرضی جو ہے آپ جتنی مرضی ٹیبلٹس یہ اپنا سندھو صاحب دو سو سال سے حکیم کہہ رہے ہیں دلی کے جس سے انسولین لگے گی آپ کی بہت واقع ہو جائے گی وہ آج تک چل رہی ہے تو اس کا دعویٰ میں ہی کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر انسولین لگنے سے موت ہو رہی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات بند کرے اور سارا پاکستانی قوم شگہ کا مرید ہو کے موت کے موں میں جائے لیکن دک صاحب لیکن یہ ان کی طاقتی یہ خدا کی بنائی میں مشین ہے انسولین اس نے حکم ربی سے چلنا ہے یہ قدرتی ہے اللہ تعالی لگاتا ہے اور ایک مسنوعی ہے بلکو جب یہ اللہ تعالی کی مشین کام کرنی بند کر دے تو جی ٹی ٹی سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ پچاس فیزوں مر گیا تو علاج ہے پرہیس ہے پانچ سال گئے جی پچاس فیزوں میں پرہیس ہے دوائی ایمنیل آپ یوز کرتے ہیں وہ ہیٹ کر کے اس میں سے انسولین چھوڑتی ہے تاکہ ساری شگہ جلے اور طاقت ہے اصل بسل طاقت گیا اگر ساری مر گیا ہے تو اس کے دو ٹی کے اور اس نپٹین پلس جو اس کو پش کرے اوور کمینگ انسولین رزسٹنس یہ بات آپ سپیشلس کو نہیں پی جس کی بیرے سے لوہر میں ستانہ لاکھ لڑکیاں ستانہ لاکھ آن بھی مر گیا ہے چالی سال کے عمر میں اپنا انیس سو سنٹالی سے آج تک جی اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہے اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی اپنا تعرف کروائیے گا سوال کیجئے گا جی 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 فرمائیے جی مجھے ڈیابیٹک ہوا ہے اور ڈائیوز ہوا جی اس سے پہلے میں نہیں ہے ٹامگو میں بہت درد تھی پورے جسم میں درد رہتی ہے اور پاؤں میں بہت درد ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں نہیں ابھی کوئی نہیں اور کمال میں بہت درد ہے اور کھارش بھی ہوتی ابھی وہ تھی کہنے سے تو شوگر لیول آپ کا کیا ہے جی ناشتے سے پہلے اور کھانے کے بعد جی وہ تو اس میں کوئی وان پورٹی فائز ناشتے سے پہلے جی ٹھیک ہے اور ناشتے کے بعد کو وان سکسٹی وان سکسٹی جی جی کہہ دی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور چکر بہت آتے ہیں جی چکر بہت آتے ہیں کمزوری کی وجہ سے یہ نہیں پہتا ہے جی کہہ دی آپ کی رہنمائی شوگر تو بہت اچھی ہے ان کو چھے خوراکیں کھانے چاہیے ناشتہ تو بہت کھانا پیر بڑھ کے گیارہ وانے چاہ بجے شوگر لوڑنے کا وقت ہے ایک پھا لیک ٹوست ایک اور رات کو ایک گلاس دوں لیری کا پلیٹا ان کو دی دی ڈاکٹرز نے دوائی موجود ہے پچاس سال سے نہیں لے رہے ٹانگیں کٹ رہی ہیں برا حال ہے دیکھئے آپ کے چند بچے بھی ہوں گے اس سے ہڈیاں بھی کھر جاتی ہیں اس کو آسٹرو پروسٹس بھی ہو چکا ہے تو یہ ساری شیطانی شگر کی ہے ڈاکٹر ہے کوئی نشان دے گئی آپ نے خود اپنا خیار رکھ گیا آپ پہلی فرصہ میں تشریف لائے اور میری ہدایت پہ عمل کرے آپ ساری عمر ٹھیک رہے گی امریکہ پہ ڈیرھ گوڑ عورتیں اے سید ماند ہے سو سال تک ان کو کچھ نہیں ہوتا یہاں آپ چالی سال میں ہماری جو پاکستانی میں اٹھوس ہو جاتی ہے جی بلکل ابھی تو آپ جو ہے لاہور میں مقیم ہیں تو آپ اسلامیہ پارک پونچھ روڑ لاہور انوریاز قدیر ڈیابٹری انسٹیٹوٹ لاہور میں صبح نو بجے تشریف لائیے اور آپ نے کوئی دعائی نہیں لینی اور کوئی ناشتہ نہیں کر کے آنا بلکل نہ ہارمو آپ تشریف لائیے آپ کا دو گھنٹے کا گلوکوز ٹولنس ٹیسٹ ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ وہ کہاں پہ ہے تو جب ڈاکٹس ہاب اس شوگر رپورٹ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے نسخہ تجویز کریں گے اور انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ساری عمر جو ہے صحتمند زندگی گزار سکیں گے ناظرین ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کے بینال قوامی شہرت کے حامل ورڈ فیم شوگر سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر آرف ریا صاحب کا جو ہماری رپورٹ پر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے لائیو کالرز کے سوالات کے جوابات دیئے ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اپنے میزبان چودری افتخار صندوق کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان